فرمائیے گا جس طرح سے نواز شریف صاحب اور بریم نواز صاحب اب یہی مطالبہ کر رہے ہیں اب عمران خان صاحب یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ براہراز کوریج ہونی چاہیے ان کے اس مطالبے کا کیا مطلب ہے؟ نہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ ایکسپوز ہوں بلکہ صحیح کیونکہ جو خواجہ حارت صاحب کیس کو طول دے کے اپنا نقصان کر رہے ہیں بھٹو صاحب کا جب کیس چل رہا تھا تو یہیہ بختیار صاحب نے اسی طرح طول دیا تھا اور آج تک بھٹو صاحب کے جو حامی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس مقدمے کو طول نہ دیا جاتا تو شاید ریزلٹ یہ نہ نکلتا کہ اسی دوران ایک جج بیمار ہو گئے ایک جج ریٹائر ہو گئے اور صورتحال بلکل تبدیل ہو گئی این ممکن ہے کہ کل کو ان کے جنواز شیر صاحب کے حامی ہیں آج جو خوش آمدی کہہ رہے ہیں کہ جی طول دیں اور پھر آپ بچ جائیں گے کل کو یہی رونا رو رہے ہوں کہ جناب یہ تو بڑا نقصان ہو گیا اگر توالت نہ دیتے تو شاید معاملہ کچھ اور ہوتا ہے ایک بات دوسری یہ ہے کہ اگر یہ مثال کے طور پر کل جاج صاحب کہہ دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے میڈیا کوریج ہوگی تو میڈیا کوریج جب ہوگی تو اس کے بعد کیا یہ مطمئن ہو جائیں گے نہیں یہ کسی بات پہ اس وقت تک مطمئن نہیں ہو سکتے جب تک ان کو عام معافی نہ مل جائے ایک تصویر شائع ہوئی تھی انہوں نے ایک طوفان بدتمیزی پر پاکہ دیا تھا کہ جو حسین نواز کی تصویر کیسے آگی وہ باوقار طریقے سے ایک کرسی پر بیٹھے ہیں آگے میز رکھی ہوئے سائیڈ پہ تپاہی پڑی ہوئے کاغذ رکھے ہوئے ہیں اس پہ اتنا شور مجھایا تھا آج وہ اس کو لائف دکھانا چاہتے ہیں بھئی اس وقت آپ کو تکلیف تھی ایک تصویر کے باہر آنے کی آج آپ کا مطالبہ ہے کہ جی شروع کر دیں اچھا اگر وہ لائف دکھانا شروع کر دیں تو جس قسم کے فضول سوالات کر رہے ہیں خاجہار اس سے کیا آپ ثابت کریں گے اس کے نتیجے میں تو جو چیزیں ابھی عمام کو معلوم نہیں ہیں اب تو سیلیکٹیو چیزیں باہر آتی ہیں پھر وہ باتیں بھی سامنے آئیں گی لوگوں کے سامنے جو ابھی تک صرف عدالت کو علم ہیں یا وکیل کو علم ہیں وکیل صفائی کو علم ہیں یا واجد زیاہ کو علم ہیں پھر اس کے بعد آپ کہیں گے یہ ہمارے خلاف یہ تو ہو جی وہ غریب صورتحال پیدا ہوگی یہ ایسے بہانے ہیں التوا کے بہانے ہیں صرف مقدمے کو طول دینے کے بہانے ہیں صرف اپنے جو کیمہ کھا کر نعرے لگانے والے ورکر ہیں ان کو مطمئن کرنے کے بہانے ہیں دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے پاکستان میں کوئی ایسی نظیر موجود ہے آپ نئی نظاہر قائم کرنا چاہتے ہیں سیدھا سیدھا سوال ایک ہے آپ منی ٹریل دے دیں آپ بری ہو کے گھر چلے جائیں یہ اتنی لمبی بحث تو کر رہے ہیں یہ جب خاجہ حریص صاحب وہاں بھی پیش ہو رہے تھے یہاں بھی پیش ہوئے یہ سیدھا سیدھے ثبوت کیوں فراہم نہیں کرتے ابھی ان کے گواہ آنے والے ہیں یہ جتنی بھی توالہ دے دیں اس کے بعد یہ جرہ ختم ہوگی اب ان کے جب گواہ ہیں تو ہم دیکھیں گے جب ان پر جرہ ہوگی تو کیا کیا سامنے آتا ہے اس وقت اگر لائیو نشر ہوگا تو پھر کیا صورتحال ہوگی میرا خیال یہ ہے کہ میاں نواز شیف صاحب کو جب میاں صاحب کا اپنا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سکروٹنائز ہوگا مریم نواز صاحب کو جو ہے وہ معقولیت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے ہر چیز میں سیاست درست نہیں ہوتی ہر چیز کو پلٹی سائز کرنا درست نہیں ہوتا سکنڈلائز کرنا درست نہیں ہوتا آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر میاں نواز شیف صاحب معقول لوگوں کی رائے مان لیتے نسالی خان کی یا دوسرے لوگوں کی شہباز شیف صاحب کی اور وہ جذباتی فیصلہ نہ کرتے جن لوگوں نے ان کو اکسایا تھا وہ جی ٹی روڈ کا راستہ اختیار نہ کرتے عدلیہ کے خلاف بدزبانی شروع نہ کرتے فوج کے خلاف باتیں نہ کرتے تو آج وہ اور ان کے ساتھی بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں انہوں نے اپنے راستے میں کانٹے بچھائیں اب کوئی اگر تھوڑا بہت چانس شہباز شیف صاحب کا رہ گیا ہے تو وہ اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے میں اڈیالہ جیل پہنچا ہوں ایسی سوچ کے ساتھ اس مینڈ سیٹ کے ساتھ نہ سیاست چلتی ہے نہ سیاسی جماعتیں چلتی ہیں اور یہ جمہوریت کے لیے میاں نواز شیف صاحب روز بروز خطرہ بنتے چلے جا رہے ہیں یہ میں بات کہہ رہا ہوں کل کو انشاءاللہ یہ چیز سامنے آئے گی کہ سب سے بڑا خطرہ جمہوریت کے لیے اس وقت میاں نواز شیف صاحب اور ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحب آئے ہیں